اجمعین فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا النبی حرز المؤمنین علی القتال صدق اللہ العظیم جوانو یہ صدائے آ رہی ہیں آ بشاروں سے چٹانے چور ہو جائیں جو ہو عزم سبر پیدا عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں صدردی وقار مہمانان عظام اور گلشن محمدی کے نوش گفتہ پھولو آج آپ حجرات کے سامنے اس عظیم الشان جس نے آزادی کے موقع پر میری تقریر کا عنوان ہے جنگ آزادی علم علماء الدیوبند کا کردار دعا کیجئے اللہ تبارک و تعالی مجھے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائیں حضرات جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تاریخ کتابوں کے ورم گردانی کرتے ہیں تو ہمیں یہ بات روز روشن کی طرح آیاں ملتی ہے کہ سیدنا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری نبی آقا نامدار مدینہ کے تاجدار شہنشاد عالم تاجدار عرب امام الانبیاء سید المرسلین احمد مجتبا محمد مصطفیٰ عربی صلی اللہ علیہ وسلم تک زیدنے بھی دور گزر ہیں ہر دور میں حق و باطل کا ٹکراو تصادم رہا ہے ہر دور میں حق نے باطل کی حلکار اور چیلنج کو قبول کیا اور باطل کے چکے چڑھائے حضرات گرامی اسی طرح جب ہندوستان پر باطل انگریزوں کا ناپاک سایا پڑا اور باطل انگریزوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کی بنیاد رکھی جس سے مقجد محض ہندوستان پر قبضہ کرنا تھا اور ہندوستان سے مذہب اسلام کو مٹانے کی مضموم سازش تھی بالآخر جب ہندوستان پر انگریزوں نے اپنا قبضہ جمالیہ تو مسلمانوں پر طرح طرح کے ظلم و ستم کے پاہر توڑنے لگے مسلمانوں کی مذہبی کتابوں پر پابندیاں لگانے لگے تو اسی وقت باطل انگریزوں کے راستے میں تارو للم دو بند ایک احنی دیوار بن پر حائل ہو گئے اور اس حضرت دور میں جس نے سب سے پہلے علم بغاوت شروع کیا تھا وہ ذات شاہ عبدالحزید ابن علی اللہ محدد دہلی کی تھی شاہ عبدالحزید کا بدواقہ تھا وہ جو دشمنوں پر نخل دمنہ گرا اور انگریزوں کی نیندیں حرام ہو گئی جگہ جگہ آسادی کے شوالے بڑھنے لگے جگہ جگہ آسادی کے پرچم لہرانے لگے اور سینوں میں دل والے مچنے لگے عوصلہ نے انگرائیہ لینے شروع کر دی اور دشمنوں کو بھگانے کی ایک سازش اور ایک پوشش دارول علم دعوبند کا قیام عمل ہے جس نے بے شمار آسادی کے پروانے تیار ہوئے انہی پروانوں میں سے ایک لات ہوتی جی سے آج ہم مولانا قاسم نانو تبی رحمت اللہ علی کے نام سے جاتے ہیں اس مردوں مجاہد نے 1866 میں دارول علم دعوبند کی بنیاد رکھی اس سوچ اور اس لگر کو لے کر کے اس کے اندر ایسے بڑا تیار ہو جو مسلمانوں کا درد اپنے دل میں لے ہوئے ہوں یہی وہ دارول علم دعوبند ہے جس نے مولانا محمود الحسد صاحب دعوبندی کو جنم دیا یہی وہ دارول علم دعوبند ہے جس نے مولانا سید حسین احمد بندی رحمت اللہ علیہ جیسی شخصیت کو جنم دیا یہی وہ دارول علم دعوبند ہے جس نے مولانا صاحب رحمت اللہ علیہ جیسی شخصیت کو جنم دیا اور اپنی آغوش شخصیت میں تربیت گیا ان کے علاوہ ایسے بے شمار علماء کو جنم دیا جن کے راگوریشن میں مذہب اسلام اور آزاد حلم کی محبت بے وست تھی میرے دوستو آزاد حلم و علماء دیوبن نے وہ قربانے پیش کی ہے جسے تاریخ کبھی بھی فراموش نہیں کر سکتی میں کہا تک شمار کر آؤں جاؤ ماردہ کی قبھیوں سے پوچھو حسیر ماردہ مولانا محمود الحزد شاہد دیوبندی کون تھے سید حسین احمد بندین و رحمت اللہ علیہ کون تھے شاملی کے میدان سے پوچھو مولانا قاسم نانو دوی رحمت اللہ علیہ کون تھے یہ تمام کے تمام علماء دیوبند تھے جن کے رگ و ریشے میں مذہب اسلام اور آزاد ہند کا خون دوڑتا ہے حضرات اگر آس دارالعلوم دیوبند کی ایک ایک دیوار سونے کی بنے دی جائے اور علماء دیوبند کو لا خوخراج عقیدت پیش کیا جائے تو بھی اس ہندوستان کا باشندہ دارالعلوم دیوبند کا حق ادا نہیں کر سکتا اس لئے میں فخر کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر علماء دیوبند اور مسلمان بالخصوص حصہ نہ لیتے تو ہندوستان کبھی بھی آزاد نہ ہوتا شاد باد و شاد دی اے سر زمین دیوبند تو نے ہند میں کیا اسلام کا دھندہ بلند فاخر الدعوانان الحمدللہ ربنا